اوم نمو بھاگواتے واسودے وائے کر کے سروت سمدرشتی رکھنے والے سب پرانیوں کے حط میں لگے ہوئے اکتھنیے اویکت سرو بیاپی اچنتنیے نیروکار اچل دھرو اکشر کا بھجن کرتے ہیں وہ بھی مجھے پراکت ہوتے ہیں اویکت میں جن کا چھت آسکت ہے وہ کشت ادھک پاتے ہیں کیونکہ اویکت گتی کو پرانی کشت سے پاتے ہیں ہے پارت جو پرانی اپنے سب کرموں کو اور پڑھ کر کے میری شرن میں آ کر اننے بھکتی سے میرا دھیان کرتے ہیں اور میری پوجہ کرتے ہیں ان شرن میں آئے ہوئے بھکت کو میں تھوڑے سمیں میں ہی ملتی یکت سنسار سے ادھار کر دیتا ہوں مجھ میں ہی من رکھو مجھ میں ہی بدھی رکھو تب تم مجھ ہی میں نواز کروگے ان میں کچھ بھی سندے نہیں ہے دھرنجے یدی اس پرکار تم مجھ میں اپنے چت کو لگانے میں سمجھ نہ ہو تو ابھیاس یوگ دوارہ ہمارے پانے کے لئے بارم باریتن کرو یدی ابھیاس بھی نہ کر سکو تو میرے ادھشے سے ورطا دی ہی کرو یدی میرے لئے تم کرم کروگے تو تمہیں مکتی پرابت ہوگی اور یدی ایسا بھی نہ کر سکو تو من کو روک کر اننے بھاو سے میری شرن میں آؤ اور فل کی آشہ چھوڑ کر کرم کرو کیونکہ ابھیاس سے گیان اتم ہے اور گیان سے دھیان شریشت ہے اور دھیان سے کرموں کے فل کو تیاغ نہ شریشت ہے تیاغ سے شانتی پرابت ہوتی ہے اور جو کسی سے دویش نہیں کرتا سب کا مطر ہے دیا دھاری ہے ممتہ اور اہمکار جس میں نہیں ہے سکھ دکھ کو جو سمان جانتا ہے شماوان ہے سندوشی ہے اس تھرچت اندریوں کو وش میں رکھتا ہے درن نشچایوان ہو مجھ میں اپنا من اور گدھی کو لگائے ہوئے ہیں ایسا میرا بھکت مجھ کو پریے ہے جسے نہ لوگوں کا بھے ہے نہ لوگوں سے ڈرتا ہے ایسے جو ہرش ارشہ درشتوں سے بھے اور بشار سے رہیت ہے وہ میرا پریے ہے جو کچھ ملے اسی میں سندوشت پویتر نشپکش نشپاب تک رہیت فل کی آشہ تیاک کر کرم کرنے والے ایسے جو میرے بھکت ہیں ایبے میں مجھے بہت پریے ہیں جو لاب سے پرسند نہ ہو کسی سے دویش نہ کرے عشت پدار کے نشٹ ہونے سے دکھی نہ ہو کسی بستو کی اچھا نہ کرے شب اور اشب دونوں کا تیاغی ہو گئے وقت میرے پرم پریے ہیں جس کو شطرو اور مطر مان اور اپمان سردی اور گرمی سکھ اور دکھ سمان ہے اور جو واسنہ سے رہیت ہے جو نیندہ استفی کو سمان جانتا ہے جتنا جو ملے اسی پر سنتوشی ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا گھر ہے جو مہیوان ہے وہ میرا پیارا ہے پر جو مجھ میں شردہ کر کے اور مجھے مان کر اس امرت کے سمان کلیان کارہ دھرم کا اچرن اور میرے اپدیش انوصار کرتے ہیں وہ مجھ کو اتنت پریے ہیں اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے شری بھگوان جی بولے دکشم دیش میں سخانت نام کا راجہ رہتا تھا اس کے راجے میں ایک مندر میں ایک برامن بھگوان نارائن جی کی سیوہ کرتا تھا ایک دن بھگوان جی پر سن ہوئے شری نارائن جی گلون پر سوار ہو کر آئے اور کہا تیری کیا کامنا ہے برامن گیتا جی کے بارویں ادھائی کا پات کرو تب ادھار ہوگا تب اس بھگوان نے بھگوان کی ستی کی شری نارائن جی نے بھگوان کو کہا اے پنڈک آج سے اس نگری کا راجہ تنجھ کو دیا اتنا کہہ کر اندر دھان ہوئے وہاں بھپر گھر کو گیا اس دیش کے راجہ کے کوئی سنتان نہ تھی راجہ نے اس بھپر کو بلایا اور بھپر کو راجہ دے کر آپ تب کرنے ہو گیا ون میں ورخت ہو کر رہا بھپر راجہ کرنے لگا شری نارائن جی کہتے ہیں اے لکشنی ہے گیتا جی کے بارویں دیگا ماتم ہے جو میں نے کہا اور تم نے سنا اوم نمو بھگوٹے واسودے وائی